آلیا ایسی لگتی تو نہیں ہے پیچھے ہی پڑھ گئی ہے یہ تو فلک کے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے فلک دنگ کرتے اس کے زندگی عذاب کرتے ہیں میں لگتا ہے کہ آلیا بھابی کے بیماری کے سمجھ دار میں ہموچے کوئی پینٹیش ہوئی باگل سا مسرہ موچی میں بس اپنا چادر کیا میرے اور میرے شوہر کے زندگی نے اپنی دخل اندازی بند کرتا اس میں نے معلومت سمجھے مجھے اپنا حق لینا آتا ہلو ہی ورز کیا سی آپ سب لوگ تو آج ہم بات کریں گے ڈراما سیرہ حسان فراموش کے نیکسٹ اپیسوڈ کی ٹیزر کے بارے میں جو کی کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ٹیزر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارا چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں بیل آئیکن کا پٹن دبانہ نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایسے مزے مزے کی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ رہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں سے دور کر رہی ہے جس پہ کبیر اپنی بابی کو سمجھاتا ہے کہ بابی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بلکل بھی ایسی نہیں ہے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ فلک آلیہ بابی کے پاس آتی اور آلیہ کو یہ بولتی ہے کہ بہت اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہیں مجھے تو ایک بار میں یہی لگا تھا کہ سچی میں آپ کو ہارٹ اٹیک آگیا ہے آپ کی ایکٹنگ کا آسکار وارڈ ملنا چاہیے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ آلیہ فلک کی امی کو یہ بولتی ہے کہ فلک نے آپ کو بھی سچ اور چھوٹ جوڑ کے بولا ہو گئے جیسے اس نے کبیر اور تحقیر کو بولا ہے فلک اپنی امی کے گھر جاتی تو فلک کی امی ہے فلک کو یہ ساری باتیں بتاتی ہے اور بولتی ہے کہ آلیہ ایسی لگتی زنی جیسے یہ کام کرتی ہے پیچھے ہی پڑ گی میری بیٹی یہ بودو نوال یہ باتیں سن کے گصہ ہو جاتی ہے اور نوال فلک کے گھر آتی ہے اور اپنے جیجو کبیر کو بولتی ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے فلک کو زلیل و خوار کرنے کا آپ آلیہ بابی کو بولیں کہ اپنے کاموں سے باز آ جائیں فلک اپنے شوہر کبیر کو یہ بولتی ہے کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے آلیہ بابی کی بیماری کا سبب میں ہی بنی ہوں کیونکہ وہ ہر بات کا الزام مجھ پر لگا دیتی ہیں دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ تکیر اپنی بیوی آلیہ کو یہ بولتا ہے کہ ہم تمہارا کسی اچھے ہسپیٹر سے حلاج کروا لیتے ہیں آلیہ یہ بولتی ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا آپ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں میری میری میٹلی ہیلتھ بلکل ٹھیک ہے فلک پاس کھڑی یہ باتیں سن رہی ہوتی ہیں جس میں فلک یہ بولتی ہے اگر آپ ٹھیک ہے تو خدا کا شکر ہے لیکن ایک بات یاد رکھ لیں آپ میرے اور میرے شہر کی زندگی سے دور رہیں آپ ہمارے زندگی میں مداخلت نہ کریں اور اس بات کو وارننگ نہ سمجھیں کیوں کہ میں اپنا حاک اچھی طرح لینا جاتی ہوں